کچھ نہ نظر آئے تب بھی اللہ پر توقع کر کے چلتے رہنا آنکری وہ آپ کا ایسا دروازہ کھول دے گا کہ جس کی وسط آپ کو احران کر دے گی مجیوسی ویسے بھی گناہ ہے مجیوسی نہیں کرنی چاہیے اللہ پر توقع کرو گے اللہ کے بھروسے سارا کام چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بے تہاشا بے حساب اور ہر جائز ہوائش پوری کرے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم والی سم بیک مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک مائی اینا در نیو ولوگ دس ایس می انا مسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل انا مسد بلوگ تو کیسی ہے میرے پی آئی پی یوٹیو فیملی ہوپس آپ ٹھیک ہوں گے ہر ہے جیسے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش اور مزے سے ہوں گے یہاں پر میں بنا رہی تھی چیزی پڑھا تھا بنا کے اور پھر کار کے پھر خواب رہی تھی اور آج کا جو سیکنڈ فلیننگ تھی وہ میری تھی کہ لبے شیری بنانا اور میں ساتھ ساتھ بناوں گی ساتھ ساتھ آپ کو جو مہینوں سے آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہو رہا کسی کو اولاد کا ایشیو ہے کسی کو شادی کا ایشیو ہے سو مسئلہ ہوتے ہیں ہر گھر میں جو بھی ہے جس کو جس قسم کا مسئلہ ہے وہ اس ایک کام کرنے سے نہ ایک عمل کرنے سے آپ کے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے لیکن یہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر دیکھنے سکیپ کیے بغیر دیکھنے میں آپ کا ہی بھلا ہے تو دوسرا میں ادھر بنائی تھی لبے شیری مہمان آجے کوئی ایونٹ ہو کوئی تہوار آجے فیسٹیول آجے میں کہتا ہوں یہ چٹکیوں میں بننے والا جو ہے نا بڑا یونیک قسم کا یہ ڈیزرٹ ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ادھر میں سب سے پہلے بناوں گی جیلی اور جیلی کی میاں کوئی ایک ادھر ٹپ اور ایک ٹرک بتاتی ہیں کہ کئی لوگوں کی جیلی ملک ڈیزرٹ میں ڈالتے ہی گھل جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جتنا انہوں نے کوانٹیٹی دکھاتا نا وہاٹر کی کہ اس میں اس جیلی کو ڈیزول کرنا اتنا نہیں لینا انہوں نے پورا کپ دکھاتا ہے آپ نے پونا کپ لینا ملک جتنا انہوں نے کہا اس سے بھی مکڈان میں کپ لے کہ آپ جیلی بنائیں گے نا تو یہ فین مانے آپ کی ٹھک بنے گی جتنی مرضی دو تین دن بھی آپ فریج میں رکھیں گے نا ڈیزرٹ میں یہ ڈیزول بنی میں ہوگی کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جیلی پسند کرے کوئی جیلی نہیں پسند کرتے تو وہ یہ ہے کہ وہ رام سے اس کیوب کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں یہ ذرا کوشش کریں جیلی ٹھک بنائیں ڈیزرٹ میں اچھی بھی لگتی ہے ڈیزول ہو کے ویسے بھی چیز جو ہے نا ستیہناسی مارا جاتا ہے ہیری در آمیلی ساسا دیکھیں گے لیبشی نہیں ہو رہی ہوں میں آپ کو بتاعت کیلئے کبھی بھی کوئی بھی کام جو تنا ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف انداز میں کار رہا ہوتا ہے جب ہمیں لگے نا کہ راستے باندھ ہیں ہماری یہ مراد نہیں پوری ہو رہی ہمارا یہ سفر رکھ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک وسیع قسم کا کوئی دروازہ لکھ دیا ہو وہ وسیع دروازہ اللہ کی رحمت کا ہو جو آپ کے لئے لکھ دیا گیا ہو کیونکہ کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے نا وہ پاہ لیتا ہے چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں گے ہمارے مطابق ہوں گے اس طرح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو اس کی دعا کی قبولیت سے ہی نواز دیتا ہے اس لئے دعا کرنا تو ہم نے کبھی بھی مچھے ہونا ٹھیک ہے ادھر یہ میں نے کیوبس وغیرہ کٹ کر لی تھی اور یہ اب میں نے یہ جو ہے نا خوشبودار سوئیان ملتی ہیں وہ لے کے وہ بھائل کر لی تھی اور ادھر اب دودھ بھائل کر لی ہے میں نے اب اس کسٹر الگ سا تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں میں ڈالوں گی دو تین چمچ کسٹر اور میں دودھ بتاؤں دودھ میں نے لیا ہے وانڈ این ہاف کلو کہلیں لیٹر کہلیں اتنا لیا ہے یعنی دیر کلو سمجھ لیں دیر لیٹر سمجھ لیں اس میں یہ میں نے تھوڑا سا دودھ تھنڈا نکالیا تھا اس میں یہ چار چمچ کسٹر مکس کر کے ڈیزولف کر کے اس کو میں نے دودھ میں دودھ جب بھائل ہو گیا تھا اچھے طرح تو پھر میں نے اس میں ڈال کے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی وہ سوئیاں اور ڈرائی فروٹ آپ اپنے مطابق اور شوگر بھی جیسے کوئی پسند کرتا کوئی زیادہ ملٹھ پسند کرتا کوئی ذرا تھوڑی سی نورمل تو وہ آپ نے اپنے اکورڈنگ لیے ڈال لیں جتنی آپ کو لگے کہ حسبے ضرورت یہ کہہ یہ ادھر میں اب یہ کسٹر اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے گا تو اس میں سوئیاں ڈال کے اس کے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تو بس اس میں فروٹ آپ چاہیں تو کوکٹیر ڈال لیں آپ چاہیں تو فریش فروٹ ڈال لیں میں نے فریش فروٹ کیونکہ میں پریفر فریش فروٹ کو ہی کرتی ہوں بنینہ اور ریپر ڈالا تھا وہ گریپ سسٹیم میں پاس اوہل نہیں تھے ورنہ وہ بھی اچھے لگتے ہیں شوگر میں نے اپنے مطابق ڈال لی ہے کیونکہ میں کوئی ناب تول کے نہیں ڈالتی میں ہمیشہ چیز میں بس میرمنٹ کے بغیر ہی ڈالتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے بان بھی صحیح جاتی ہیں ہم نے فروٹ اور وہ چیزیں ڈال کے اپنے مرضی کے مطابق کوکٹیل نہیں بھی آیا کیونکہ ہر کوئی نہیں افورٹ کر سکتا تو اسی کو ڈال کے فریش فروٹ ہے تو وہ ڈال لیں یقین منہ ہالی کسٹرورٹ سوئیوں سے بھی یہ ڈیزرٹ بڑا اچھا لگتا ہے مہنگے پنگوں میں پڑے ہی نہ تو بہتر ہے میں اپنے پوائنٹ کی طرف چلتی ہوں آپ ڈیزرٹ دیکھتے جائیں میں نے چھوٹے سی مطلب اپنی بار میں آپ کو ڈیزرٹ کا اپتا دیا جس کو نہیں سمجھ لگے تو میں جو دوبارہ کمینڈ میں اپتا دوں میں آپ کو اگر اپنے ڈیٹیل سے اپنے پوائنٹ کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی خواہش جو ہے جو پوری نہیں ہو رہی کوئی کام ہے جو مہینوں سے اٹکا ہوئے کوئی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑی کسی کی شادی نہیں ہو رہی کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی اولاد کی وجہ سے پرشان ہے سو قسم کے لوگوں کو مسئلے مسئلے لیتے ہیں کوئی جو آپ کی وجہ سے پرشان ہے کسی کا کاروبار نہیں چال رہا کاروبار ہو کے تھپ ہو جاتا ہے کسی کے مدد بریزق میں برکت نہیں ہے اولاد نافرمان ہیں ان سارے مسئلوں کا جو حل ہے یہ ایک اس مسئلے میں چھپا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اپنے پر اس کو استفاد کو لازمی قرار کر کے کہتے ہیں دیکھو ہر شئے عطا کر دی جائے گی تو اس چیز کو آپ نے لازمی لازمی کرنا ہے اور یقین معنی یقین رکھنا ہے یقین سب سے بڑا جو ہے نا آپ یقین رکھیں گے آپ کی آپ نے جس مقصد کے لیے رکھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین اکنا اللہ تعالیٰ یہ میں اس مقصد کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں تو تو نے یہ مقصد راجو پورا کرنا آنے پڑھنا استقفار استقفار پڑھنا ہے استقفار استقفر اللہ رب من کل جنبی واتوب یہ ہے استقفر اللہ واتوب اس طرح نہیں آپ پڑھ سکتے آپ چھوٹا سا استقفار پڑھ لے ویسے اللہ تعالیٰ کا یہ پسند دیدہ کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے استقفار اس کو چلتے پھرتے ڈیلی کا اپنی روٹین کا ایک حصہ شامل کریں کہ سمبلیں آپ کی عادت بنجیں جب اس کو آپ عادت بنالیں گے یہ نہیں کہ بس پڑھنا بس زبان چلاتا جانا ہے نیت سے پڑھنا لفظ کو ایسے ادا کرنا کہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ تک یہ ہمارا پہنچ رہا اس تک پہنچ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند دیدہ کلاموں میں سے یہ پڑھ کہ آپ دعا مانگیں تو یقین مانگیں آپ کے دعا قبول ہوگی آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں جو کوئی بیمار ہے اسے بیمار سے شفاہ نہیں ملی یا ہم نے ایک دفعہ عمل کر کے دیکھنا ہے یقین مانگیں آپ کی دیکھیں کیسی ساری بیماریاں ہتم ہو جاتی ہیں کیسے ہر چیز جو نئی کام اٹکے ہوئے مہینوں کے وہ سارے پورے ہو جائیں گے یہ تھی میری جو میں نے آپ کو بتایا ہے عمل اور یہ جو کیونکہ یہ ایک وظیفہ تو نہیں آئی ہے بس اللہ تعالیٰ کا پسند دیدہ کلام ہے استقفار ویسے ہی عام تین میں بھی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے اور ادھر بتاتے ہی بتاتے میں میرا ڈیزرٹ بھی ہو گیا ہے ریڈی اور میں اس کو بول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ساتھ جیلی کے کیوبز اگر اوپر ٹرانسفر کروں گی اور ڈرائی فروٹ آپ ڈرائی فروٹ آپ نے کیا کرنا اپنی مرضی کے مطابق جو بھی عویل ریزنز جس کو ہوتی ہے کشمیشنی میوہ شاید کہتے ہیں اس کو وہ آلمانڈ آلمانڈ اور پسٹیشی ویسے زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن آپ جو اویل آپ وہ کریں اور گارنش اپنے مطابق کریں اور بس اس کو کور کر دیں اور آپ کا مزید رائی فروٹ لبے شیری اور میٹھا سا انتیار ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو کرنا ہے اچھی چل اور انجوائے کرنا اور مہمانوں کو کرانے اور خود کرنا اپنی فیملی والے کو کرانے بہت مزید اور منٹوں میں بننے والا یہ ڈیزرٹ ہے بس یہ اگر آپ کوکٹیل کچھ ہے سکیپ کر دیں جو کوئی مدلہ بھی نہیں ڈال نا چاہتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے بس یہ تھی میری آج تک ویڈیو ویڈیو آپ کو کچھ لگی آپ نے یہ ضرور بتانے اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو لازم چاہت کر نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ